سیانی پیسوڈ نمبر فیفٹی ایٹ اس کے اوپر رویو ہم پیش کر رہے ہیں اور جو رزوان ہے اس کا ڈیتھ ہو گیا اور اس کے بعد رزوان کی جو بیوہ ہے وہ واپس گراتی ہے اس کی بہن اس کو دلاثہ دیتے ہوئے اور اس کو سمجھاتے ہوئے اس کی حمد بڑھاتے ہوئے لیکن وہی اس کو جیسے ہی خیال آتا ہے تو وہ خواب میں بھی ڈر کے اٹھ جاتی ہے اور یہ گرن کی والدہ جو کہ اس کو ڈھانٹتے ہوئے کہ بھئی ہمارے گھر کو کوئی تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اجالہ کی بہن اس کو تسلی دیتے ہوئے اور کہتی ہے کہ ماں اس کو تھوڑا سا اس خوف سے باہر آنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دو آپ کی بڑی مہربانی تو دوسری طرف ناب جیسے ہی زہیب اور لاوار اس کو ڈاکٹر بتاتی ہے کہ یہ امید سے ہے آپ نے بہت اس کا خیال رکھنا ہے تو یہ خبر جو ہے آوان کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے اور اس کو بڑی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور وہ زہیب سے کہہ رہی ہے کہ دیکھو جب میں اس رشتے سے ہی راضی نہیں ہوں تو اس خبر سے کیا راضی ہوں گی جیسے ہی خبر سناتا ہے اپنے والد کو تو اس کا والد بہت خوش ہو گیا ہے اس کی ماں اور بہن وہ بھی بہت خوش ہیں جناب دوسری طرف کرن جو ہے اس کو جیسے ہی فون آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں گھر جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہوں اور اس کی والدہ اس کو بتا رہی ہے کہ گھر اپنے نام لازمی کروا لوں یہ ساری کروائی اجالہ جو ہے وہ سن رہی ہے اور اس کی بہن اس کو تسلی دیتے ہوئے یہ اجالہ جیسے ہی صفائی کا کام کر رہی ہے تو اس کی کرن کی والدہ اس کو کہہ رہی ہے کہ صفائی ہی بی بی کرتی رہو گی کانا بھی بنیں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں لیکن وہ اس نے ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو رزوان کی تم بیوہ ہو رزوان کا گھر جو ہے وہ بک رہا ہے تو تم جلدی سے جاؤ اور جا کے اس سے حصہ لے گیا ہو یہ کہنا تھا اس کا اور اس نے کہا کہ میرے حصے میں وہاں کچھ نہیں ہے کیونکہ سارے جو زیورات وغیرہ تھے وہ پہلے ہی بیچ کے کھا چکا ہے تو اتنا زبردست ڈراما اور یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ڈرامے چلتے تھے یا کوئی مووی چلتی تھی تو اس میں یہ صورتحال رہا کرتی تھی کہ بس بندے کو نید ہی آ جاتی ہے لیکن یہ ساری جو اس ڈرامے کی صورتحال ہے وہ عبداللہ قدوانی صاحب کے نام جاتی ہے جنہوں نے جن ڈراما ایسا زبردست بنایا کہ ہر ہی لمحے کے بعد ایسا ٹویسٹ آتا ہے کہ بندہ پھر سے جاگ جاتا ہے موسیقی